مہمد عمر خان پہنچ جائیں گے یعنی پورا جسم اس سے مزید متاثر ہونا شروع ہو جائے گا کہیں ہمیں یہ بھی اطلاعات ملتی ہیں کہ کچھ میڈیسنز کے سائیڈ ایفیکٹس ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس وقت نہ صحیح لیکن کچھ عرصے کے بعد جو ہے اس کے اثرات انسانی صحت پر مزر طریقے سے دکھائی دیتے ہیں آج کل ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کھانے پینے میں نہ تو احتیاط کرتے ہیں اور مو کی جو بیماریاں جنم لیتی ہیں آگے چل کے وہ پورے جسم کے اندر مختلف اقسام کی بیماریوں کو پھیلاتی ہیں اور ایک نیا طور طریقہ جو اس وقت معاشرے میں دکھائی دے رہا ہے وہ ہے ویپ کے حوالے سے کہ لوگوں نے تباکو کو چھوڑنے کے لیے فیشن میں مو سے دھوا نکالنے کے لیے یا پھر مختلف پلیورز کو فیل کرنے کے لیے ٹیسٹ لینے کے لیے اسپیشلی یوت نے نوجوان نسل نے اس کا بے حد استعمال شروع کر دیا ہے ایک طرف ویپ کی اتنی زیادہ سیلنگ بڑھ چکی ہے پورے پاکستان میں کہ آن لائن پہ ویپ بزار بن چکے ہیں اور دوسری جانب شاپز بھی کھل رہی ہیں لیکن اس کا بڑا ایک میٹر یہ ہے کہ کسی کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے سائیڈ ایفیٹس کیا ہیں اس سے کون کون سی مو کی بیماریاں یا مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اور آگے چل کے یہ نوجوان نسل کس جانب راغب ہو سکتی ہے اس پر آج ہم گفتگو کریں گے اور مو کی سہت کے حوالے سے مو کی بیماریوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ڈینٹل ایکسپرٹ ہیں ڈینٹل سرجن ہیں اور دی ڈینٹل کلینک ڈاکٹر ساکیب مناز اینڈ ایسوسییٹس کے نام سے آپ کی ایک فرم آپ کی کمپنی آپ کی جو دینٹل کلینک ہے وہ اس وقت رن ہو رہی ہے جناب ڈاکٹر ساکیب مناز صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سلام علم بروک ساکتا ہے سلام علم بروک سلام میں بہت شکریہ موجود کرنے کا تمہید میں آپ نے اس طرح جانا جانتی ہے جس موضوع پہ آج ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آگے چل کے ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے گی ایک مشکل کا سبب بنے گی لیکن ابھی اتنا زیادہ لوگ اس کو پوکس نہیں کرتے ہیں تو یہی سے ہم گفتگو کا آغاز کر لے دیں کہ نوجوان نسل جو ہے جو ویپ کا استعمال ہو رہا ہے اس قسم کی الیکٹرونک گوائیس آ چکی ہے موہ سے دھوہا تو نکل رہے ہیں فلیورز بھی ہیں مزہ بھی آ رہے ہیں لیکن اس سے دانت بھی ان کے متاثر ہو رہے ہیں موہ میں ڈرائنیس بھی ہے اور بھی کچھ ایشوز ہوتے ہیں بس وہ یہاں پہ ایک ڈینائل کسی سیچویشن ہے نا جیسے ہم سنتے تھے کہ شیشہ کوئی نقصان دے چیز نہیں ہے لوگ سگریٹ کو تر کر کے شیشہ کی طرف آ رہے تھے پہ پتہ یہ چلا کہ شیشہ سگریٹ سے کئی گناہ زیادہ نقصان دے اور کئی گناہ زیادہ خطرناک ہے سٹریز یہ ثابت کرتی ہیں کہ ایک شیشہ کا پف سو سگریٹ کے ایک پف کے برابر بنتا ہے مطلب کے نقصان ہنڈرڈ فولڈز بڑھ گیا اب لوگ اس ڈیلوجن میں ہیں اس ڈینائل میں ہیں کہ اس کا آلٹرنیٹیو ان کو شیشہ کے کریک ڈاؤن کے بعد اور سگریٹ کی قیمت بڑھنے کے بعد اور سگریٹ کے اوپر خطرناک تصویر شائع ہونے کے بعد لوگ اس سے راغب ہو رہے ہیں اور اس سے چینج کر رہے ہیں اپنے آپ کو الیکٹرونک سگریٹ کی طرف جن کو ہم مارکٹ میں ویپ کہتے ہیں ویپ کے یوز کے بعد لوگوں کا یہ کہنا ہے جو اس کے یوزرز ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا یہ ویسی باتیں جیسے سگریٹ سموکرز کہتے ہیں کہ سگریٹ پینے سے کچھ نہیں ہوتا یا شیشہ کے پینے والے یہ کہتے ہیں یا تمباکو کے کسی بھی قسم کے استعمال کرنے والے یہ کہتے ہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا حالانکہ نقصان پتہ چلتا ہے ہمیں نظر آتا ہے لوگ اس بات کے شاہد ہیں ویپ سے بھی بے تہاشا نقصان آتا ہے اس سے انزائیٹی میں اضافہ ہوتا ہے اس سے کنفیوزن میں اضافہ ہوتا ہے اگر اس کا استعمال بہت زیادہ ہے اس سے ڈرائنیس آف ماؤت ہوتی ہے موں میں خوشکی پیدا ہوتی ہے جس کی ایسے کفنگ میں اضافہ ہوتا ہے جب ڈرائنیس آف ماؤت ہوتی ہے جو کہ سگریٹ سے بھی ہوتی ہے اور شیشہ سے بھی کہلی دیا کہ ہوتی ہے یا تمباکو اور ٹوبیکو کی والی چیزوں سے بھی ہوتی ہے تو اس سے موں کا لواب یعنی کہ تھوک یا سلائیوہ کی پیداوار کا موتی ہے تو موں کا جو ایک پروٹیکٹیو میکنیزم ہے وہ ڈسٹرپ ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے موں میں تھوک یا لواب زبان اس کو استعمال کرتی ہے دانتوں کی صفائی کرنے میں دانتوں میں جو بھی جزا فسی رہ جاتی ہے وہ وہاں رہ جاتی ہے اگر ڈرائنیس رہے موں میں اور کیاوٹیز کے امکانات بڑھ جاتے ہیں تو ای ٹھنک ایٹس ڈینائیل ہمیں اس کنفیوشن سے نکلنا ہوگا اور جو نئی نسل اس کو استعمال کر رہی ہے اس کو ہم یہی مشورہ دے سکتے ہیں کہ آپ اس غلط فہمی میں نہ پڑے کہ یہ فائدہ مند ہے یا یہ کم نقصان دے ہے یہ ایکوالی لانگ ٹرم پہ نقصان کرے گی زیادہ تر جو اس کے یوزر ہیں ان کے دانتوں میں دیکھا گیا کہ پیلاہٹ ہو جاتی ہے یا پھر جو دانت آپس میں جس دیگہ سے ملے ہوتے ہیں وہاں پہ براؤن کلر کی ایک لائن کھٹ جاتی ہے یا بلاک انہیں لگ جاتے ہیں ٹائم بائی گا تو اس سے گھنگازہ ہو جاتا ہے یا تو یہ سموکر ہے یا یہ شیشہ پیتا ہے یا پھر یہ بیپ کا استعمال کرتا ہے بلکل دیکھیں دیکھیں ات در اینڈ آف دے دے اس میں ہیں تو فیومز ہی نا اور کسی نہ کسی قسم کے اس میں ایڈیٹیوز ہوتے ہیں فلیورز ہوتے ہیں نیکوٹین کی کچھ پرسنٹیج ہوتی ہے وہ جا کے آپ کے لنگز میں ڈیپاوزی ہوتی ہے تو لنگز کو بھی متاثر کرے ہیں اور ڈائریکٹلی ایمیجیٹلی انسٹنٹلی دانتوں کے اوپر آپ کے چڑھ رہی ہے اگر دانتوں پہ چڑھ رہی ہے اور یہ وہاں رہ رہی ہے تو مائکروبز کو بھی اور کھانے کو بھی جمنے میں آسانی ملتی ہے جس سے کیوٹیز کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں اچھا ڈاکسا بھی یہ بتائیے گا کہ جو بھی غزہ کھائی جاتی ہے اس کا صحت پہ جو اثر ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن دانتوں کے صحت تک متاثر کرتی ہے اس بات کا تائیون کیسے ہوگا بلکل آپ عمر صحیح کہہ رہے ہیں کہ جیسی ہم غزہ لیتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے بہت زیادہ جس چیز کا اگر ہم بچوں میں دیکھیں اور بڑوں میں بھی دیکھیں شکری ڈائیٹ کئی بچے جو ہیں بہت زیادہ لے رہے ہوتے ہیں اور ان میں کیوٹیز بڑھ جاتی ہیں خاص طور پہ مائیں اور ان کے پیرنٹس ہم سے یہ پوچھ رہو تھے کہ کیا سبب ہے کہ ہمارے بچوں میں کیوٹیز ہو رہی ہیں تو جب ہم ان سے اس بات کو دریافت کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ بچے دن بھر میں کئی دفعہ سناکنگ کر رہے ہیں چپس بسکٹ یا سٹکی ڈائیٹ لے رہے ہیں جس میں چوکلیٹ ٹوفیاں کینڈیز جیلیز آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے پاس یہاں پہ چپس بھی اویلیبل ہوتے ہیں یہ بھی سٹک کر جاتے ہیں پھر ساتھ ہی بچے کچھ منٹس لے رہے ہوتے ہیں یا کوڈرنگ ساتھ میں لے رہے ہوتے ہیں تو سٹیڈیز یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ دن میں ایک دفعہ کنزیوم کرنے یا کھانے کے ساتھ کنزیوم کرنے میلز کے ساتھ تو یہ اتنی زیادہ نقصان دے نہیں ہے آپ کے دانتوں کی ہیلتھ پہ آپ کی سہت پہ تو یقین ہے ان کے نیگٹیف ایمپیکٹس ہوں گے لیکن اگر آپ ان کو فریکونٹلی بچوں کو اچھی غزہ کی جگہ ہے ہلدی غزہ کی جگہ ہر کچھ گھنٹے میں یا ہر تھوڑی دیر میں کوئی نہ کوئی ایسا سناک دیتے ہیں جیسے چوکلیٹ والے بسکٹس دیتے ہیں یا سٹیکی ڈائٹس دے دیتے ہیں ہم ان سے مزید پوچھتے ہیں اور پتہ چلتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چاچا یا مامو یا نانا نانی دادا دادی کوئی نہ کوئی بچوں کو پیمپر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ خود نہ دے رہے ہوں تو ان کو اس بات کے اوپر بھی سرویلنس رکھنے کی ضرورت ہے اور اردگرد کے لوگوں میں کہنے کا اور بتانے کی ضرورت ہے کہ اس کو کنٹرول رکھیں ایک بیلنس ڈائٹ بہت ضروری ہے اچھی سہت کے لیے بھی اور دانتوں کی اچھی ہیلتھ کے لیے بھی اچھا امومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ دانتوں میں لگنے والا جو کیڑا ہے وہ صرف میٹھے کی وجہ سے لگتا ہے کیا واقعی حسا ہے کیونکہ بہت سے لوگ جو کم میٹھے بھی کھاتے ہیں ان کے بھی دانتوں میں یہ پرابلم ہونا شروع ہوئے ہیں دانتوں میں کیڑا لگنے کی نا بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن اگر ہم اس بات کو آسان طور پہ یہ سمجھے کہ دانت میں جو کیڑا ہے یہ کوئی سنڈی یا باقاعدہ کیڑا نہیں ہوتا یہ موہ میں موجود بیکٹیریاز ہیں اور اگر دانتوں کے درمیان کھانا فسے گا یا دانتوں پہ کھانا چپک جائے گا تو ایسا ہوگا اس میں بہت ضروری اور بہت اہمیں جیسے ابھی ہم بریک کے دوران بات بھی کر رہے تھے اور ڈسکس کر رہے تھے کہ کھلی نہ کرنے سے بھی کیاوٹیز ہوتی ہیں اس کی یہی وجہ خاص کہ کھانا اگر چپکا رہے گا کھانے کی صفائی اچھے سے نہیں ہوگی تو ایسا ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے ہوتا کیا ہے کہ اگر کھانا چپکا رہے اور بیکٹیریاز اس میں آ کے اس کو اپنے کھانے کے طور پر استعمال کرے جو کہ وہ وہاں پہ موجود ہے اور اس نے at the end of the day کرنا ہی ہے تو وہ اپنا فزلا اس میں ریلیس کرتا ہے یہ جو فزلا یا یہ جو بھی اس کا ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے یہ ٹوکسک ہوتا ہے یا ایسیڈک ہوتا ہے یہ آہستہ آہستہ دان کو نرم اور گھولانا شروع کر دیتا ہے جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں یا سخت چیز کھاتے ہیں اور دانت وہاں پہ نرم ہوا تو اس میں ٹوٹ ٹوٹ یا کیوٹی ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن میں ایسا ہونا آسان ہے وہ لوگ جن کا قدرتی طور پر موہ میں لواپ یا تھوک کم پیدا ہوتی ہے یہاں یہ وہ لوگ ہیں جو ٹوبیکو کا استعمال کرتے ہیں تمباکو کا استعمال کرتے ہیں جس میں سگریٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں جس میں ویپ بھی کہہ سکتے ہیں شیشہ، تمباکو، پان، سپاری، چھالیا یہ ساری چیزیں ہیں ماں، ماں، گھٹکا ان کی وجہ سے بھی کمی آتی ہے اور یہ کیسے آتی ہے لوگ کو ہمیں بہت اویر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کچھ بھی کھائیں پیئیں تو کوشش کریں کہ وہ اچھے سے پھولی کریں اگر اپنے گھر پہ موجود ہیں تو کم از کم دن میں دو دفعہ صبح ناشتے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے برش کریں اور اگر پھر گھر میں موجود ہیں اور کچھ کھائے پیئے پھر بھی ہلکا پلکا برش گھومالیں بغیر پیس کے کر لیں یا اچھے سے کم از کم کھلی کر لیں مسواک کا ایک بہت اچھا رول ہے ہمیں پانچ وقت نماز میں ایک تاقید ہے آپ اس کو سنت سمجھ کے ہی کر لیں اس سے کچھ حد تک بہتری آئے گی لیکن ہم ڈینٹس کے مشورہ دیتے ہیں کہ آپ مسواک ضرور کریں لیکن اچھا ٹوٹ پیسٹ اور اچھا برش استعمال کریں کچھ لوگ کیاوٹیز کے پروسس کو بڑھا بھی دیتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں کہ ایک تو وہ سگریٹ وغیرہ استعمال کر لیتے ہیں اور برش ایسا چوز کرتے ہیں اور ٹوٹ پیسٹ ایسا چوز کرتے ہیں جو کہ اب ریزر ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ سخت ہارڈ قسم کا برش استعمال کر لیتے ہیں حالانکہ ان کے دانتوں کے لئے سوٹیبل سوفت یا میڈیم برش ہوتا ہے جب آپ زیادہ ہارڈ برش استعمال کریں گے تو دانت خسنا شروع ہو جاتے ہیں ان میں سلوٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں اگر وہ سلوٹس بنیں گی جگے بنیں گی تو کھانا زیادہ پسے گا پھر ایک اور بہت اہم چیز ہے کہ ہر چھ مہینے کے بعد ڈینٹس کے پاس جا کے دانتوں کی صفائی یعنی کہ سکیلنگ کا پروسیجر کنانا چاہیے سکیلنگ سے کیا دات نہیں کھستے یا ان کی جو سٹرونگنے سے وہ کمی ہو جاتے ہیں ایسا سوچا سمجھا جاتا ہے جن لوگوں نے یہ بات زیادہ تر ہمیں پنچائی ہوئی ہے وہ وہ لوگ ہیں جو لیٹر ایجز میں جا کے اپنے دانتوں کی صفائی کراتے ہیں عمومن پچاس سال کی عمر میں ساٹھ سال کی عمر میں جب دانتوں کے اوپر بہت زیادہ مل کی تہجم چکی ہوتی ہے اور ان کو اس بات کی فکر ہو رہی ہوتی ہے کہ نہیں ہمیں اپنے دانت سے ہی کرانے چاہیے حالانکہ یہ بہت ارلی شروع کرنا چاہیے دانت ایک مشین کی طرح ہے جیسے آپ کے پاس گھر میں فریج ہے ایسی ہے یہاں آپ گاڑی رکھتے ہیں تو آپ گاڑی کو روز کپڑا مارتے ہیں یہ ایسے یہ جیسے آپ دانتوں کو روز برش کرتے ہیں لیکن یہ اتنی سیادہ آپ کی گاڑی رن کرے گی یا رف یوز ہوگی یا کیچڑ مٹی میں چلے گی تو آپ اس کو سروس ٹیشن لیکے جائیں گے باکہ وہ اچھے سے ساف ہو جائے تو پکے دارت آ جاتے ہیں کسی بھی انسان کے موہ میں بارہ سال کی عمر میں بارہ سال کا آدمی اگر چالیس سال کی عمر میں پچاس سال کی عمر میں یا ساٹھ سال کی عمر میں اپنے دان ساف کروانا جائے تو اس سے آپ کیا سمجھیں کہ تیس سال کے بعد چالیس سال کے بعد پچاس سال کے بعد وہ مینٹیننس کے لیے گیا ہے تو کوئی بھی دنٹسٹ اگر یہ کہ دے اس کو کہ اس میں آپ کے دان متاثر ہوں گے کیونکہ یقینی طور پر متاثر ہونے کا خطش ہے کچھ لوگوں کی کلینبیلٹی بہت اچھی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی لوکل فیکٹرز بہت اچھے ہوتے ہیں کہ ان کا لواب بہت اچھے سے بنتا ہے ان کی اپنی سافائی بہت اچھے ہوتی ہے لیکن ایسا سب کے ساتھ نہیں ہوتا there are exceptions اب ایسے لوگوں کی جب بہت مل جمعی ہوگی اور اس کو ساف کیا جائے گا تو دان یقیناً ہلنے جلنے بھی لگیں گے it's very important کہ ارلی ایج سے اٹھارہ بیس سال کی عمر سے یا جب بھی پیرنٹس کو چھوٹے بچوں میں یہ لگے بارہ تیرہ سال کی عمر میں پندرہ سال کی عمر میں کہ ان کے دانتوں پر مل یا سٹینز آ رہے ہیں تو اس کو ساف کریں یہ جتنا فریقونٹلی ہوگا فریقونسی اس کی چھ مہین ہے آپ اس کو بہت دیر بھی کریں تو سال بات کرنے آپ اٹھارہ سال نہیں تو بیس سال کی عمر سے شروع کرنے لیکن جب یہ کام ساٹھ سال کی عمر میں ہوگا تو نتائش تو اچھے نہیں آئیں گے آپ ایسے سمجھے کہ آپ نے گاڑی لی اور آپ نے ٹو تھاؤزن میں وہ گاڑی لی دوہزار کا موڈل ہے اور بیس سال کے بعد آپ اس کو تو سروس ٹیشن پہلی دفع لے کے دائیں تو وہ گل کے اس کے پرزے باہر نہیں آ جائیں گے سروس ٹیشن پہ تو ایسا ہی کچھ مو میں بھی ہوگا صحیح رب سال کو لاسٹ میں یہ پوچھنے چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری یود ہے یا ینگ نسل جو ہے کیا واقعی ایسا ہے کہ اس کی سٹرونگنیس یا اس کے دانتوں کی مزگوطی ہے اور ٹوٹل بلکل سہی گیا ہے آپ اور جو اس سے پہلے والی جنریشن تھی وہ زیادہ سٹرونگ تھی یعنی ان کے بالدین یا بلکل 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 آپ امر بہت یہ بات میں آج کل سوچتا بھی اور میں بڑا فکر مند بھی ہوتا ہوں اس میں ایک تو رول ہے وائٹیمن ڈی کا آج کل ہم ہر دوسرے شکس جس کو دیکھتے ہیں وہ مرد ہو یا عورت ہو اس میں وائٹیمن ڈی کی دیفیشنسی آ رہی ہے بچوں میں خاص طور پر ہم کئی بار پیرنٹس ہمارے پاس آتے ہیں ہم اسیس کر لیتے ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں ہمیں بڑے کیرنگ پیرنٹس لگتے ہیں چھوٹے بچوں میں بھی اور وہ کتے ہیں ہمارے بچوں کے دان چھڑ رہے ہیں اور نہ یہ بوٹل فیڈ کرتے ہیں نہ ہم ان کو کوئی سنیکنگ کراتے ہیں ہم ان کو جب وائٹیمن ڈی اور کلچن نیبلز کا ٹیسٹ کروا کے دیتے ہیں جن کے وائٹیمن ڈی کے ویسے ڈیشوز نہیں ہیں ان کا سن کانٹاکٹ نہیں ہے کیونکہ ہماری بوڈی میں جو وائٹیمن ڈی ہے اس کی ایکٹیف فارم بنتی ہے دھوپ میں جب ہم دھوپ میں نکلتے ہیں ایک ہمیں بارہ ایک بجے کے دوران کی جو دھوپ ہوتی ہے یہ اچھی دس پندرہ منٹ کے لیے بھی اگر روزانہ مل جائے تو کئی لوگ ہمارے یہاں آج کل ان کی عادت یہ ہے کہ وہ رات کو تین بجے چار بجے فجر میں سوتے ہیں اور دوپہر میں دو بجے تین بجے اٹھتے ہیں تو ان کا تو ایکسپوزر اور کانٹیکٹ ہی نہیں ہوگا دھوپ کے ساتھ تو وائٹیمن ڈی وہ وہیکل ہے جو کہ کیلشم کو ہڈیوں میں اور دانتوں میں موف کرتی ہے ڈیپوزٹ کراتی ہے تو یہ بہت اہم ہے ہڈیوں کے لیے بھی اور دانتوں کی صحت کے لیے بھی اور آپ بات کر رہے ہیں کہ جو پہلے کے لوگ تھے وہ ہم سے زیادہ مضبوط تھے جو مسل فنکشن ہے اس کا رول ہے کلشم پہ تو کلشم ہماری ہڈیوں کا سمنٹ بھی ہے اور ہمارے مسل کو فنکشن کرانے ہمارے مسل کا پیٹرول بھی ہے تو اگر ہم ہماری باڈی میں کلشم فریلی اویلیبل ہی نہیں ہوگا تو اس کو سٹور کرانا نکالنا اس کو موو وراؤن کرنے کا اور اس کو ہڈیوں میں اور دانتوں میں لے جانے کا یہ سارا کام یہ وہ لوجسٹک کمپنی کرتی ہے یا وہ گاڑیاں کرتی ہیں یا وہ وہی کل کرتی ہے جس کو ہم وائٹیمن ڈی کہتے ہیں تو اگر یہی صحیح طریقے سے باڈی میں نہیں ہوگا اور اپنا کام نہیں کر رہا ہوگا تو کیسے یہ چیزیں اچھی ہوں گی اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ یونگ یودھ جو ہے یونگ لڑکے لڑکیاں وہ جلدی تھک رہے ہوتے ہیں اٹھنے بیٹھنے پہ وہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں اور آپ بوڑوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بوڑے ان سے زیادہ ایکٹیف نظر آ رہے ہوتے ہیں تو صحیح قسم کی خوراں صحیح قسم کی عادتیں ایکسرسائز کہتے ہیں کہ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز یہ بہت اہم ہے تو وقت پہ سونا چاہیے اور وقت پہ اوٹ جانا چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا وقت بنا لیں سو رج اوٹ نکلے تو اوٹ جائیں بہت شکریہ ڈاکٹر ساگر مناس آپ نے اپنا وقت دیا اور ناظرین نے اس پروگرام کے حوالے سے آپ کا جو بھی فیڈبیک ہے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہی ہیلتھ سولوشن ایپ کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو دور سٹیپ پہ فیسلیٹیز اویلیبل اللہ حافظ